وہ کارٹون ٹائپ کی ہوتے ہیں وہ خود اپنے ہاتھ سے کام کرنا مسند کرتے ہیں اور کچھ پڑے تدبیر کار ہوتے ہیں اسلاح کار ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے مگر انج کارلا ہوتے ہیں انج ہو جائے ٹھیک ہے وہ تعلقات کو بڑا استعمال کرتے ہیں انسانی تذبات کو بڑا ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور کام کروالیتے ہیں تو آپ اپنے میں یا آپ کی ٹیم میں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں ان میں سے آپ کن میں وہ شمار ہوتے ہیں ان کی نشان نہیں کر لیں تو اس کے مطابقات ان سے کام لیں تو آپ کے وقت کا وہ بہترین استعمال کر کے دیں گے اور ان کی پروڈیکٹیں کی بڑھے گی وہ زیادہ آپ کو کام کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ نہ کہنا سکھئے یہ ہے میں تھوڑا ساتھ توجہ آپ کی دلانے لگا کہ ہم نہ کہنا نہیں بڑا اس معاشرے میں نہ کہنا بلا مشکل ہے تو آئیے تھوڑی سی کوشش کر کے ہم نہ کہنا سکھے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نہ کیوں نہیں کہتے ہیں ہم نہ کیوں نہیں کہتے ہیں ہم نہ کیوں نہیں کہتے ہیں کچھ مجوہات کی میں نے نشاندری کی ہے ان بجا سے ہم نہ نہیں کہتے ہیں کہ مقصد زندگی کا طعیہ نہیں نہیں جڑا مرضی کام جڑا مرضی کروالے ہیں لہذا لاکھ اس مکرمی ضرورتی تھی تردی نہ تہہ دے گی کہ میری پروریٹیز کیا ہیں اگر آپ نے پروریٹیز تہہ گئی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کام مجھے کہہ رہا ہے میری پروریٹیز سے ٹکراتا ہے نیازم سر لاکھ کہیں روزاندارپاد رسم و لوگہ تھی بھی آپ نے بنائی ہو گا کہ سارے فلمیں کرنا گیا ہے جس وقت جو آیا ہے چھیک ہے وہ کہہ دیا اب پھر ہم نہ اسنے کے لئے میں دوسرے پیدا چلنا دی گا اسے دھلنا ہوں کہا کہ میں اپر کام کو دوسرے کو اچھا نہیں لگے گا دوسرا مرازی تھا کہیں ہوگے لڑائی تھے دوست اللہ شروعہ لے کہ پر ورو نہ کریں تو یہ چند ایک جو آدھا آپ بہت کریں گے تو آپ کو اور بھی مل جائیں گے اب یہ ہے کہ نہ کب کہنے چاہیے کوئی فارمولا کو کسوٹی کوئی نقاط کوئی ہونا چاہیے نہ کب کہنے چاہیے جب کوئی سوچے سمجھے بغیرہ آپ کو کوئی کام کہہ دے اور بڑی نامناسب سے فرمایش کر دے تو آپ نہ کر دیں اگر آپ کی فرمایش جو ہے آپ کی ترجیلات سے اس کی فرمایش چکلاتی ہے تو آپ نہ کر دیں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ بیٹھے ہیں آپ اپنے اسائنمنٹ کی طالبی کا میں کی مثال دے دیتا ہوں اسائنمنٹ کی کیاری کر رہے ہیں تو آپ کا دوست آجاتا ہے وہ نامہ مپائل آیا ہے وہ لینے چلنا ہے میرے صدبزار چلو بھئی یہ آپ کی ترجیل سے ٹکرا رہا ہے تو آپ کو نہ کہنی چاہیے کہ بھئی اس وقت میں اپنا ایک اہم جو میرے فارگیٹ ہے اس کے مسئول کے لیے مسئول ہوں میں نہیں کہا سکتا اچھا جس کام میں مرضی نہ ہو اس میں بھی نہ کہنیجے بہت کام ہوتے ہیں وہ ہماری مرضی نہیں ہوتی ہمیں پسند ہی ہو جن کرنا نہیں چاہتا تو ہم کہہ دیں میں آپ کے ساتھ دو مثالیں رفتا ہوں کہ ایک دوست آپ کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے بجھے رہے پر تک تو چھوڑو پھر ٹکسی بھی وہاں جاتی ہے بس بھی وہاں بھی چلتی ہے تو آپ کونے گھنٹے کے لیے اس کو گاڑی میں چھوڑنے جاؤ گے پونہ گھنٹے آپ نے واپس آگے تو آپ اسے محضرت کریں نہ کہیں ہاں آپ کا مسائلہ آپ کے پاس پرگوہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں میں مریض ہو گیا ایک دن کا امرشنسی ہو گیا تو اسمتال جانا ہے تو پھر آپ کو یہ مثال آپ دونوں پہلو تکھائے گی کہ نہ کہاں کہنی چاہیے اور کہاں نہیں کہنی چاہیے اس کی قسمتی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ جو مجھے پربائش کی جا رہی ہے یہ جو مجھے کام کہا جا رہا ہے کیا میں اس کام کے لئے صحیح آتی ہوں اگر جو آپ نہ میں ہیں تو آپ نہ کریں کہ اپنے آپ سے پوچھ لیں اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ جو مجھے کام کہا جا رہا ہے کیا میں اس کام کے لئے آئندی رائک میں صحیح آتی ہوں اب آخری مرنہ آ گیا سوال کہ اب انہاں کہنے کا فیصلہ تو ہو گیا اب انہاں کہنی کس طرح ہے اس کو لیکھتے ہیں نا آپ پوری طور پر کہتی چاہیے اچھا دیکھنے آؤ کرنا نیا نہیں آنکھ پوری نہیں نرمی سے کلی پولائی کلی کے دوڈوں پریکے سے فرمی کلیر اور غسلہ ارپے صرفی کے لگے آکھے غسلہ آدھے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بڑے تحمل سے کہتے ہیں کہ غصے کے وقت صبر کا ایک لمحہ انسان کو بعد میں ندامت کے ہزاروں لمحوں سے بچا دیتا ہے پہلے محفظ آئے پیچھے 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 اپنے بہترین وقت کا بکانہ رہی ہے یہ آپ کا ایک اور وقت بھی بچت کا طریقہ ہے ہر انسان کسی خاص وقت میں زیادہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے زیادہ فریش ہوتا ہے زیادہ تیار ہوتا ہے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے اسی طرح آپ کی اگر کوئی ٹیم ہے ورکٹ ہے کوئی چیز ہے کچھ لوگ زیادہ کام کرنے والے ہوتے ہیں کچھ کام کرنے والے کم لوگ ہوتے ہیں تو ایسا اپنا وقت بھی آپ کو دیکھنا چاہیے اور آپ کو ایسے لوگوں کا بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ان کو انشان نہیں کرنی چاہیے اس کے لیے ایک سماجی سائنچسٹہ پرہنو اس نے ایٹی ٹوئنٹی کا پارلولہ دیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہتا ہے کہ عام طور پر ہم اپنے بیس پیسند وقت میں اپنے اسی پیسند قام کر لیتے ہیں باقی اسی پیسند وقت میں باقی بیس ٹوئند کام کر لیں اسی طرح کسی بھی تنظیم میں بیس پیسند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسی پیسند کام کرتے ہیں اور باقی اسی پیسند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیس پیسند کام کرتے ہیں اور جب آپ برکر سے کام لیتے ہیں تو آپ کو تجھر رہے ہیں کسی تندیم آرمیلچر میں کام کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اس حلت کو آپ سمجھتے ہیں تو وہ جو آپ کا اہم وقت ہے جس کے آپ مثال کے طور پر بعض لوگ صبح صبح بہت بریش رہتے ہیں تو انہوں نے اگر کوئی چیز ایک طیالہ بھی نہیں ہے اس نے کوئی چیز یاد کرنی ہے تو وہ جائے دوپہر کو شام کو وہ صبح کے وقت اگر یاد کرنے بہتے کا اسی طرح آپ اگر اپنی تنظیم میں وہ بیس پیسل لوگوں کی نشاندہی کرنے گئے تو پھر آپ زیادہ ان پر انحصار کریں گے زیادہ ان کو بسلیٹ کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ زیادہ ہی ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو دیکھتے تھے اس میں اگلی بات یہ تھی کہ خود وہی کام کریں جو دوسرے نہیں کر سکتے یہ ایک بڑا ہے مسئول ہے اس کو یہ دیکھیں یہ صرف وہ دائرہ ہے جو آپ کو خود کام کرنا ہے اب اگلے دائرے میں وہ کام آئی ہے جو آپ نے کرنے ہیں تو دوسرے آپ کی مدد کر سکتے ہیں پھر کچھ کام ایسے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں مدد دوسرے بھی کر سکتے ہیں وہی کام پھر کچھ کام ایسے ہیں جو دوسرے آپ کی مددانی میں کر سکتے ہیں اور پھر کچھ کام ایسے ہیں یہ جو صرف دوسروں کو کرنے چاہیے تو کام جو آپ کے کرنے والے ہیں اور کام جو دوسروں کے کرنے والے ہیں ان کا برمیانی سفر آپس میں کرتے ہوئے یہ مردے مردے آتے ہیں کہ آپ ایک کام ہے ایکسلوسیلی آپ نہیں کرنا ہے کسی مدد کی ضرورت نہیں وہ تو کریں ہی آپ اور جو کام دوسروں کی مدد سے ہو سکتا ہے اس میں وہ دوسروں سے آپ عدد لیں وقت بچے گا بہترین کام ہوگا اور پھر ایک کام آپ نے کر رہا ہے مجھے دوسرے بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے ان کے سپرد کریں یہ سپرد کرنے پر بھی میں بات کروں گا کہ یہ کام کام کیسے سپرد کرنا چاہیے اور کیسے وہ سپردگی کا اچھا نتیجہ نہیں کر سکتا ہے اور پھر یہ ہے کہ کچھ ایسے کام ہیں جو دوسرے آپ کی تکرانی پر کر سکتے ہیں لہذا آپ بھی سپردگیر ہم سے کروائیں آپ کی اور کام کر دیں تو آپ کا وقت بچے گا اور کچھ کام ایسے ہیں جو دوسروں کو کرنے والے آپ کے نہیں تو آپ بالکل ان کو آفرد رہیں اور دوسروں کو سپرد کریں اور روک کروائیں اس کے بعد اسی طریقے سے یہ جو وقت بچانے کے لیے ہم بات کر گئے ہیں اس میں اب اگلی بات ہماری یہ آتی ہے کہ روزانہ رواد کو آپ اگلے دن کی منصوبہ بنی کریں کہ کل آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے بس یہ بندرد میں سرپ ہوں گے لیکن پورا اگلے دن مارگنریز ہو جائے گا ورنہ یہ ہوگا کہ آپ نے ایک دریکشن میں ایک ہی طرف تین کام کرنے ہیں تو اس پر اگر منصوبہ بنی کے بیارہ آپ جن پڑیں گے پہلے ایک کام کر کے ہیں پہلے بیٹھے بھی کام پھر یاد آئے گا پھر اسی سمت میں دوبارہ اسی علاقے میں جائیں گے وہ کام کر گئیں گے پھر سو گئیں گے پھر تیسرا یاد آگیا پھر جائیں گے تو اگر آپ نے رات کو منصوبہ بنی کر لی تھی ایک ترکیب بنا لی تھی تو آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو مدازم کر لیں گے تو آپ کا جو ہے وہ وقت بچ جائے گا اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے پہلے این بان کی دیئے جار یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو جار ہے اس میں بثر پڑے ہوئے ہیں کیا یہ بڑا ہوئے ہیں سوچ نہیں آگے چلیں واقعی بڑا ہوئا ابھی ہم نے چھوٹے بثر اس میں ڈالے ہیں تو وہ بھی پڑ گئے ہیں اب بھی یہ جار نہیں بڑا اب اس نے اپنے ریت ڈالی ہے تو وہ اب بھی یہ جار نہیں بڑا اب ہم نے اس میں پانی ڈالایا تو وہ بھی پڑ گئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے کام پہلے کر لیں چھوٹے چھوٹے کام ہو جائیں گے ان کے لیے جگہ بن جائے گی تو اصل تو جو بڑے اور اہم کام کریں پھر یہ ہے کہ آپ ٹارگٹ مقرر کر کے کام کریں یہ بڑی زوری بات ہے کہ ہم ٹارگٹ مقرر کر کے کام کریں اس کے لیے آپ کو میں ایک پرنکسن کا اصول جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ کام ہے جو پہلے چھوٹا سا خاندان پر پڑا ہویا اتنے وقت میں ہو گیا آپ اس کو وقت کو پڑھاتے جائیں گے آپ اپنے کام کو پڑھاتے جائیں گے تو وقت پڑھتا جائے گا وہی کام آپ اتنے وقت میں ہوا اور آپ نے کام پہل پڑھا دیا تو وہ اتنے وقت میں ہوا تو اس سے بچنے کے لیے اگر آپ ڈیڈ ڈائن مگرنے کر لیں گے کہ ٹارگٹ کہ یہ کام اتنے وقت میں مگرنے کرنا ہے تو پھر آپ کا وقت بچنے گا اور اتنے ہی وقت میں وہ کام جو ہے وہ ہو جائے گا اب میں آپ کی طرف ہوں گا کہ جو ہم نے دیکھا تھا وقت بچانے کے لیے کہ اپنی صحت کا کیا ہوا یہ صحت بہت ہی ضروری پوائنٹ ہے اس میں جسمانی صحت بھی شامل ہے زینی صحت بھی شامل ہے اور جذباتی صحت بھی شامل ہے آپ بردش قراغ نیند صحائی اور چھٹی کا غیال رکھیں چھٹی بڑی اہم چیز ہے آپ کو ریچارج کرنے کے لیے چھٹی بہت اہم چیز ہے تو بردش روزانہ کریں قراغ سادہ اور متوازن کھائیں نیند آپ برپور لیں جتنا آپ کا پراغ ہے نیند کا صحائی ہما وقت اور ہما جہت ہونی چاہیے اپنی بھی صحائی ہونی چاہیے اپنی بھی صحائی رکھیں اور ہفتہ بار اور صحانہ تحقیل آپ کو کریں کہ جو بردش آفادہ جی میرے پاس تو بردش کا ٹائم نہیں ہوتی بھئی بردش آپ کی زندگی سے ٹائم نہیں کم کرتی وہ بردش آپ کی زندگی سے وقت کم نہیں کرتی وہ آپ کی زندگی میں آپ کے وقت میں زندگی بھار دیتی اس لیے ایکسس آئی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اب میں آپ کو یہ بڑی جلچسک بات بتانے اور کھانے میں روکھا یہ آپ دیکھیں یہ تین گیندیں ہیں ایک گیند میں ربٹ کی ہے دو گیندیں شیشے کی ہیں کام کی گیند یہ ہمارے آت میں ہے صحت کی اور فیملی کی یہ ہم ہر روز ان گیندوں سے کھیلتے ہیں ہمارے کھیلنے میں ہماری توجہ غلط ہے ہمیں اس کو درست کرنا ہے ہماری ساری توجہ کام پر ہوتی ہے فیملی متاثر ہوتی ہے وہ صحت متاثر ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤ ان تینوں گیندوں کو اگر ہاتھ سے آپ نے پکڑ گیا آپ اس طرح کر رہے ہیں روزانہ ان کے ساتھ گھیل رہی ہے تو آپ ان میں سے جب یہ تینوں میں گریں گی تو دو گیندیں ٹوٹ جائیں گی اور یہ گیند واپس آ جائیں گی کام کی گیند ربٹ کی گیند ہے اس کی اتنی فکر نہ کریں کام نہ کندے کھپنے آپ کو آپ سے کروا لینا ہے ربٹ کی گیند کو جتنا زور سے کینگوں کے اس سے زور سے اوپر آتی ہے آپ کی صحت کی گیند شیشے کی گیند ہے وہ آپ کے ہاتھ سے گر گئی ٹوٹ جائے گی نقصان ہوگا آپ کی فیملی کی گیند شیشے کی گیند ہے یہ آپ کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی گر کے تو یہ نقصان ہوگا اس لیے گیندوں کے سکھیل پر اپنی گیندوں کی حفاظتی ہوگا حضرات میں اب اپنی گھٹکوں کے اقتکام کی طرح بڑھ رہا ہوں اور میری بہنوں میں اب آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ وقت کے ساتھ اس ساری گھٹکوں کے نتیجے میں ہمارا رہیہ کیا ہونا چاہیے یہ بس یہ پانچ باتیں آپ پٹھا لیں اپنے ذہن میں ان کو دیکھ لیں ان کو سمجھ لیں وقت کے ساتھ ہمیں یہ رہیہ رکھنا چاہیے کہ وقت ہمیں گزارنا نہیں استعمال کرنا ہے جیسے آپ اپنا پیسہ سمایہ کاری کرتے ہیں لگاتے ہیں اس طرح آپ نے ٹائن کو انفیسٹ کرنا ہے اس کو استعمال میں لے کے آنا ہے وقت ضائع کرنے والوں سے ہوشیار رہنا ہے جو لوگ آپ کی دولت نوٹنے آجاتے ہیں ان کو تو آپ بھگا دیتے ہیں جو آپ کا وقت نوٹنے آتے ہیں آپ ان کو بٹھا کے چاہے بھی بلاتے ہیں اور اس کی مردی کا کیپ بھی بہتے ہیں تو یہ کیا بات ہی تھا وقت تب بہترین استعمال کر کے ہم نے ویلیو بڑھانی ہے کہتے ہیں ہی پاکستان کی محشت اس لیے نہیں آگے بڑھنے ہی کہ کفاس ہی بہت بہت دیتا ہے اگر اس کی ویلیو ایڈ کر کے پارٹن کے منقوسات پر آگے بہتے رہے تو زیادہ کمائے اسی طرح وقت تو وہی ہے تو آپ کے پاس ہے میرے پاس ہے آپ نے اس کا استعمال ویلیو ایڈ کر رہا ہے ویلیو کو بڑھانا ہے اور وقت کو کلاب اور گھڑی کے ساتھ منسلک نہ کریں اس کو اپنے نسپو لہن کے ساتھ منسلک کریں آپ کو ایک بڑھانی نے کہہ دیا خود کو نہیں لگ جائے گی آپ کو ایک جوش اور بلگا دل جائے گا اور آپ متحرک ہو جائیں گے کہ میں نے اس چارگٹ کو پانا ہے میں نے اس حدف کو اچھیب کرنا ہے میں نے اس نسپو لہن پر پورا ہو کرنا ہے میری زندگی کا یہ مقصد ہے میں نے اس مشن سٹیٹمنٹ پر پورے اکرامر پیرا ہونا ہے اس لیے آپ پھر سال سال نہیں ہے دن کینٹے سب کو اس طرح پلان کریں گے سب کو اس طرح استعمال کریں گے جیسے آپ کے پاس بارسو روپیا ہو اور آپ نے دس بارہ چیزیں خریف لے ہو بارسو میں تو نہیں آسکتی تو آپ کا مہم چیزوں کو لسٹ کو پہ کارٹ دیتے ہیں کہ یہ میں لے لیتا ہوں اس طرح اہم کاملکمر وقت تلانا ہے اور گیر اہم کاملکمر وقت تلانا ہے اور گیر اہم کاملکمر وقت سرم نہیں کرنا وقت اتنا ہی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گیر اہم کاملکمر وقت لگا رہے تو پھر آپ کے بس بچ جائے اہم کاملکمر کے لیے نہیں بچے جائے اور اس کا فرمولہ یہ ہے کہ وقت کے ہر استعمال سے پہلے جائزہ لینا ہے کہ یہ استعمال مقصد زندگی کے حصول میں معامل ہوگا کیا بخال ہوگا یہ جو آپ کا میں نے مقصد زندگی پر شروع میں دور دیا تھا اس مقصد زندگی کو سامنے رکھ کر کوئی کام کرنے سے پہلے صرف اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میرا مقصد زندگی تو یہ ہے جانا تو میں نے پشاور میں ہے تو میں لاہور ایلویسٹیشن پر کراچی جانباری باڑی کے کلیر فارم پر کنوں کھڑا ہوں میں تو نہیں پشاور پہنچ سکتا جو آپ کا مقصد زندگی ہے آپ ہر وہ کام کریں جس سے وہ حاصل ہوتا ہے اور ان کاموں کو تو بالکل نہ کریں جو آپ کو آپ کے مقصد زندگی سے دور کر دیتے ہیں یہ وقت کے ساتھ ہمارا رہیہ ہونا چاہیے اس ساری گفتگو کو اگر ہم اسوہ حسنہ کی روشنی میں سمیٹھ لیں تو وقت کے بہترین استعمال کے لیے اس ساری گفتگو کا خلاصہ دس اصول ہیں جو میں آپ کے ساتھ مدیش کرتا ہوں مقصد زندگی کا تعین کریں اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کریں ترجیحات کا تعین کریں کون سا کام پہلے کرنا ہے کون سا بعد میں کرنا ہے روزانہ کی پلاننگ کریں روزورہ قوموں کی فرسک بنائیں جیل میں رکھیں کام پہ آواز صبح جلدی کریں اپنے بہترین وقت کو بہترین قوموں میں سرک کریں ذمہ داری ہیں تقویز کریں دوسروں کو ڈیلیگیٹ کریں ڈیلیگیٹ کرنے کے لیے آپ کو ان کی تربیت کرنی پڑے گی ان کو اسے کھانا پڑے پوری اور ابھی کا فاربولہ اپنائیے کہ جب آپ کے ذہن میں ایک اچھا قوم آئے کوئی کام آجے تو ابھی اور پوری اس پر چلو ہو جائیں ڈیلیگ نہ کریں وقت ضائع کرنے والی آتوں سے چھٹارہ پائیے اور اکمی صحت کی حباظت کی گئے یہ بس بنیادی اصول ہیں جو پوری گھتبو پر محیط ہیں اور ان کو بدنظر آپ رکھیں گے تو پھر آپ اپنے مقصدی زندگی کے مطابق اہدا کریں یہ اصول تھے اب میں ایک سلائیڈ میں آپ کو ان پر امر کا نائے امر بتاتا ہوں مقصد زندگی کی سلانہ ملصوبہ بندی کریں مہانہ افتہ وار رزانہ کہ یہ کام آج کرنا ہے یہ اس عبتے میں کرنا ہے یہ اس مہینے میں کرنا ہے یہ اس سال میں کرنا ہے اقبال نے کیا خوب کہا ہے آنکھ تائر کی نشیمن پر رہی برواز ہے آپ جگر مردی چکار کریں جگر مردی آئے جائیں جو بھی آئے جائیں مقصد زندگی پر نظر رکھیں مقصد زندگی پر نظر رکھیں مقصد زندگی پر نظر رکھیں اب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں کہ اسلام نے وقت میں یہ جو ہاتھ اور مستقبل کی بات کی تھی ہاتھ اور مستقبل کی اصلاح کرنے کے لیے اسلام نے کہا ہے اپنا تسکیہ کرو اپنا جائزہ لو تو آپ پر اپنا جائزہ لو کو پتا چلیں مقصد زندگی پر نظر رکھیں مقصد زندگی پر نظر رکھیں مقصد زندگی پر نظر رکھیں میں نے بہت دفاع آپ کو آج کہا کہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آسکتا میں نے آپ سے آدھی بات کی تھی اور وقت آگیا ہے کہ میں آپ سے پوری بات کروں بات یہ ہے کہ گزرا ہوا وقت تو واپس نہیں آسکتا لیکن یہ اسلام کی خوبی ہے یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ گزرئے ہوئے وقت میں کیے کہ برے عمال کو نیک عمال میں بدلا جا سکتا ہے اور گناہوں کا لدہ ہوا بوجھ اتار پھینکا جا سکتا ہے یہ ایک جانوی عمل ہے آپ میں سے بھی بتا سکتا ہے وہ عمل کیا ہے توبہ جانوی عمل ہے گزرا وقت گزر گیا جو کرنا چاہا کر گیا اللہ اللہ کہتا ہے توبہ کر لو اس کے نقصان آج بھی اس کا سارا گن بھی حساب کر دوں گا اب اس کی روشنی میں آج میں آپ کو ایک سلوگن دینا چاہتا ہوں اور وہ سلوگن ہے ہر وقت بر وقت یہ اپنی زندگی کا سلوگن بتا دیا کہ ہم نے ہر وقت بر وقت رہنا ہے کوئی خاص فرق نہیں ہر وقت ہر وقت ہر وقت ہر وقت ہر وقت صحیح استعمال کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں یا غلط ہر وقت ہر وقت ہر وقت اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم وقت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا ضائع کر رہے ہیں اسے اگر ہم اسے یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے پاس اس کی ایک قصوٹی ہے اور یہی قصوٹی میری آج کی گفتگو کو اجتدام ہے آپ کی لفظ ہے تبیقی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سے پہلے دعا کی بات مکرنون پہ رہ گیا یہ دعا جو ہے اس سے مدد لینے چاہیے دعا سے وقت بڑھتا یا کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے یہ وقت کے لحاظ سے یہ چند دعائیں تبیقی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ اے اللہ آپ ہمارے آج کے دن کے پہلے اسے کو ہمارے قاموں کی ضرورتگی درمیانی اسے کو بیبودی اور آخری اسے کو کامراہی بنا دے اے اللہ میں تجھ سے وہ بنای جو اس دن میں ہے اور جو اس کے بعد ہے وہ اسی مانتا ہوں اور جو برائی اس دن میں ہے اور جو اس کے بعد ہے سب سے تیری قناہ مانتا ہوں اے رب میں تیری قناہ مانتا ہوں قاہلی سے اور سب کھڑا پسے اور اے اللہ میں بنای مانتی ہوں مد stereotypes سے اور سستی سے وہ قصوری جس کی میں نے آپ سے بھی بات کی تھی آپ اس پر اپنے آپ کو فرقتے رہیں وقت کے استعمال کے لحاظ سے آپ کو پتا چل جائے گا آپ کامیاب ہیں یا ادنا کام ہیں اور کتنا کام کرنا ابھی باقی ہے یہ ایک حدیث ہے تو میں آپ کو اتام پہ رکھتا چاہتا ہوں جس شخص کے دو دن جقشہ گزرے کامیابی کے اعتبار سے وہ یقیناً خسارے ہوئے یہ ہے کہ مانا کہ نبی کریم ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر دن کامیابی کے اعتبار سے آگے کو جائے یعنی ہم پہلے سے بڑھ کر کوشش کریں پہلے سے بڑھ کر دن جفت کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ لے گی ان پر امان سکنے کی تو بھی کتا کروائیں اتنے زیادہ سبر اور خوصلے سے سننے کا بہت بہت شکریہ سر کا ایک پہلے آپ سے جس ٹھوڑ بھی سکتے ہیں جی ہاں ہاں جی سکتے ہیں اس سے پہلے بھی بات جی میرے سب آپ نے توبہ کو لحمی بولا ہے توبہ کو لحمی بولا ہے توبہ from the core of the heart توبہ from the core of the heart بلکل ساکر آپ نے سی کوئی روان دی یہ تو اس میں آیا نا ہے ایٹرین سر ایٹرین وقت کم میں تاہبن ہوں آپ ایٹرین ایٹرین بہت شکریہ بہت شکریہ ختم ہوگی آپ کی باتیں پہنچی ہیں ہمیں کی جو بات ہے سب سے پہلی ہے کہ سب لوگوں کو وہ چیزی کام اور جیادہ میر سکتی ہے کسی کو پیسا دیالا دینا دی ایک بندہ تو ہے وہ اس نے اس وقت کراچی کا صرف کرنا ہے وہ جیسا بیڑی والدی ہے اور میرے سارے موٹ رہے وہ کراچی میں ہیں اب مجھے جانے کے لیے چوبیس گھردے کا اتراز کرنا مڑے گا اور ایک بندہ موڑی ہے جس کے پاس سورسن ہے وہ آفتر بہتر بہتر کراچی رومیت کرنے گا سیکنڈی کہ قرآن پاک جیسے سورہ نمت کردے سورہ نمت کردے سورہ نمت کردے ایسے نمت کردے حضرت سلیمان کی ریفتش ہے وہ جب اس نے پارے لے رہے آپ تخت لے کر آئے تو وہ تخت لے جن میں ہوتی کا میں دعا سکتا ہوں لیکن آپ نے فرمایت نہیں جس سے بھی جلدی چاہیے ایک بندہ نے اس نے کہا کہ میں اس تخت کو آپ کے پاس جیسے باگرینے دعا سکتا ہوں کچھ آئے باکٹس ہون چیزوں کی نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہونے چیزوں کو لے کر اپنے کام بجلس پاس ہوں اپنے بجلس پاس ہوں بہت شبی علی میں ساری بابے کام کے بار ہیں میں موطم احباب چنگس پورم کا نائی سب سے پہلے ادھم بادا کر شکر ادھاگر کہوں تو اس نے مجھے اور آپ کو اس جہاں بیٹھ کر بیتری کی لیے سے بچ سیکھ لے اور سکھانے کی طبی کتاب لائی ہو اس کے بعد میں چنگس پورم سے آگر کا مشکول ہوں جنہوں میں موقع پرانی کیا پہلے میں بابے حرم سرگولہ کی ریگریڈی کا مشکول ہوں وہ نے مجھے سارا موار پران کیا اس کے بعد میں اس پاپ شاپ کو قویات بنانے میں سائلگوڑ چنگور آف کانورس سعودی لیوب ڈاہور کا انتہائی مشکول ہوں اور آخر میں میں اپنے کمپیوٹر ریگریٹر عظیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کافی دن میرے ساتھ اس حسلے میں اپنی میند جنہوں کرتا ہوں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ساتھ بہت شکریہ مجھے بہت شکریہ مجھے اور اپنے آج میں موقع دیا اور کمیشہ کی طرح ایک نہایت مشکل اور اچھو تھے موضوع آپ نے اتخاب کیا اور اس مشکل کو میاں صاحب نے بہت بہت خوبی آسان کر دیا اور ایک ایسے زابی آج ہمیں اپنے زمنی کا از پروں نے دکھایا ہے جو شاید پہلے ہماری نظروں سے پہنچا تھا ٹائم مینجمنٹ ویسے ہی بہت ضروری ہے اور پھر نگے پاک اس محسوسنہ کے اناظر طرح میں دیکھا جائے تو اس کی اہمیت آج بہت بہت خوبی تاہر ہوئی ہے مینہ صاحب بہت خوب بہت حسن گفتگو تھی اس موضوع کے حوادے سے آپ نے مزید میں کچھ نہیں کہہ سکتا اچھی طرح کبھر کا ادیا ہے نبی بارس اللہ علیہ وسلم کی عزتگی موارد صاحب نے ہے پیس فسکلنٹ لائف ٹائم مینجمنٹ نے صاحب سے اپنا نے گزاری آپ دیکھیں آپ نے زباج کو بھی ٹائم دیا آپ نے اصحابہ کو وقت دیا آپ نے تبدیر کا بھی نام کیا اور اپنی عبادت اپنی اندہ کی حضوری اس میں بھی کمی نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر مارے برس چھتیس گھنٹے نہیں ہوں تو ہم کو کام نہیں سکن جاؤں جا سکتے جو نبی بارس اللہ علیہ وسلم کی دکھائے موارد صاحب نے کتاہ نہیں دیکھی بلکہ عملی زندگی میں وہ سب کر کے دکھایا ہے کہ وہ وقت جس کی اہمیت اور اس کا قیمی ہونے کا ابھی میر سامنے ذکر دیا ہے اس کو کیسے بسر کرنا ہے اس دولت کو ہمی اپنی کے دیگرے کیسے استعمال کرنا ہے تو بہت اچھی مفتبوں میں ایسا آپ نے فرمائی ہے میں چاہوں جانے انشاءاللہ ہم واقع فرام کریں گے کہ چیمبر کے در بھی آپ کی یہی مفتبوں دوبارہ ہم کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بندے اس سے مصطفیت ہو سنے اور جب ہماری بزنس ملیٹی ہے اس کو تائم منشمنٹ بار سورت اس سے زیادہ دیوتا ہے تو بھارا آپ حضرات کا بہت برشک دیا ہے اسلامیں دعا کے ہی میں محترم پاچھا زکاوتین صاحب رہا سکر ملک پلیز وطش کی پلائیں اور دعا سیاد کے قواب پہتے ہیں محترم پاچھا زکاوتین صاحب دعا فرارات Certains عدد اللہ وuruلم اسلاموں اور سلام رسول کریں محترم پاچھا講کتی آپ پاچھا اللہ حافظ 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 اللہ حافظ